دیکھو مہناز ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک اتفاقی بات تھی مطلب یہ کہ فیض صاحب جس زمانے میں زیاو لک کا زمانہ تھا جا نہیں سکتے تھے مطلب جانا چاہتے نہیں تھے تو وہ وہاں سے آئے بیروت کا والا معاملہ بھی ختم ہو چکا تھا اتفاق کی بات ہے وہ لندن میں اپنے ایک دوست ہیں ان کے افزل صاحب ان کے گھر رہتے تھے وہ زیادہ تھے لیکن افزل صاحب کی بیوی انگریز تھی ان کا انتقال ہو چکا تھا افزل صاحب کی طبیعت اچھی نہیں پھر فیض صاحب ہمارے یہاں آئے اور پھر فیض صاحب کئی دفعہ آئے اور ہمارا ان کا ساتھ رہا لیکن آدمی کو جان لینے کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے لیے میں سمجھتی ہوں کسی بڑی بات کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چھوٹی سی ایک عدا سے آپ اس کی شخصیت آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے جو بات جس کی میں بیحت قدر کرتی ہوں فیض صاحب کے موں سے میں نے آج تک کبھی کسی شاعر کی کسی نصر نگاہ کی کسی دوست کی برائی نہیں سن تو میں اچھی خاصی برائی کر لیتی تھے ان کے سامنے کے مجھے فلاں کی بات بری لگی وہ اس کو ٹالتے رہ دیتے میں نے ایک دل حمد کر کے پوش لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کبھی کسی کے لیے برائی نہیں آتی تو انہوں نے کہا کہ یہ مشکل بات نہیں ہے ہم اپنا ایک سوئی چونف کر لیتے ہیں جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو میں نے کہا یہ سوئی چونف کیسے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اس کے لیے تھوڑی محلت کرنا پڑتے ہیں بس تو یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے کہ کبھی نہیں میں نے کسی کے ساتھ بد اخلاق نہیں کرتے کبھی دیکھا ہی نہیں کبھی دیکھا ہی نہیں چاہے کوئی نیا آدمی آ جائے پرانا آ جائے ان کا جو انداز تھا جو بات کرنے کا وہ اتنا اپنی جگہ مکمل اور اتنا ستھرا اور اتنا شفاف جسے کہتے ہیں اور اتنا مربیانہ ہوتا تھا چھوٹوں کے ساتھ میں بتا ہم طور سے چھوٹے ان کی عمر سے ہم ہی لوگوں یعنی لڑکے لڑکیاں کبھی سویس سے آ رہے ہیں کبھی کہیں سے آ رہے ہیں کبھی کہیں سے آ رہے ہیں لوگوں سے کوئی ملنے کیلئے آتی تھی میں نے اتنا شفیق انداز کسی کا دیکھا تھا بہت شفاف دل تھا